بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس سٹوڈنس اسلامیت اختیاری کا گیس پیپر ٹویلو کلاس کا لے کے حاضر ہوئے ہیں یہ سیکنڈ ائر کا اسلامیت الیکٹیو کا گیس پیپر ہے اس میں ہم نے شورٹ قیسٹنز جو امپورٹنٹ ہے سارے وہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر لانگ قیسٹنز کچھ آیات جو کونسی امپورٹنٹ ہیں اور احادیث کونسی امپورٹنٹ ہے ساری ہم نے ڈسکس کرنی ہے اس گیس پیپر کے اندر ویسے تو آپ کی سکرین کے اوپر جب میں اس کو چلاوں گا تو سکرول کرتا جاؤں گا تو آپ اس کو چیک کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ کیونکہ ہر ایک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں آپ کو اگر یہ سارے شورٹ قیسٹن ایک بڑی لمبی لسٹ ہے اگر میں سارے پڑھ پڑھ کے دکھانا مطلب بتانے لگا تو یہ ویڈیو کافی لنٹھی ہو جائے گی تو آپ کی سکرین پہ میں چلا رہا ہوں آپ اس کے سکرین شورٹس لے لیں یا پھر اگر جن لوگوں کا انٹرنیٹ کا پیکج ہے ان کو میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں وہاں سے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ پی ڈی ایف فائل ہے آپ اس کو اس لنک کے اوپر جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ شورٹ قویسٹنز ہیں یہ امپورٹنٹ شورٹ قویسٹنز ہیں یہ آپ سارے دیکھتے جا رہے ہیں یہ میں نے پورا جو سلیبس ہے اسلامیات یہ الیکٹیو کا جو سلیبس ہے پنجاب بورڈز کا اس میں سے پورے سلیبس میں سے لئے ہیں اور یہ کوئی چپٹر وائز نہیں ہے لیکن یہ ایک لمبی لیسٹ ہے اوورال جو بک کے اندر سے سارے امپورٹنٹ شورٹ قویسٹنز ہیں وہ میں نے لنک نکالے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں اگر آپ ان کے سکرین شورٹس لے سکتے ہیں تو آپ سیو کر لیں نہیں تو آپ اس کو لنک کے اوپر جا کر ڈاؤنلوڈ بھی کر لیجئے گا لیکن میں نے اس گیسٹ پیپر کے اندر آپ کو کچھ چیزیں سمجھانی ہیں بجائے کہ آپ ابھی لنک اوپن کر کے جائیں آپ ویٹ کر لیں ایک دو منٹ کی ویڈیو ہے اس کو پوری دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو جب میں نے آگے آیات کے بارے میں کچھ چیزیں مزید بتانی ہے جو کہ گیسٹ پیپر کے اوپر وہاں پہ نہیں لکھی ہوئیں تو یہ شورٹ قویسٹنز آپ کے سامنے چل رہے ہیں میں اس کو تھوڑی سی سپیڈ تیز کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو نہ سمجھائے تو آپ اپنی ویڈیو کی سپیڈ سلو کر کے اس کو دیکھ لیجئے گا یہ آپ کے سامنے چلتے جا رہے ہیں اچھا اب یہ آیات ہیں جو کہ ترجمہ اور تشریح کے لیے آپ کو آتی ہیں یعنی آپ کو پتہ یہ ہے کہ آپ کو دو طرح کی آیات کے قوشنز آتے ہیں ایک تو آپ نے اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی ہے ایک آپ نے سیاکو سبا کے حوالے سے بھی تشریح کرنی ہوتی ہے یہ ترجمہ اور تشریح والا جو قوشن ہے اس کے لیے ہیں یہ میں نے جہاں سے آیت سٹارٹ ہوتی ہے اور جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے یہ ان کے اندر سے میں نے مطلب ہوا تھوڑا سا سٹارٹنگ ورڈز اور اس کے اینڈنگ ورڈز یہ میں نے دے دیئے ہیں آپ ان آیات کو دیکھ لیجئے تو اسٹوڈنز یہاں اس کے علاوہ بھی اوپر دی گئے آیات کے علاوہ بھی کچھ امپورٹنٹ آیات نیچے بھی اس کا ایک پارٹ میں نے دیا ہے آپ اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا تو اب یہ جو ہیں سیاکو سبا کے ساتھ تشریح کے لیے جو اہم آیات ہیں وہ آپ کو نیچے دی ہوئی ہے یہ بھی آپ ان کو آپ نے سیاکو سبا کے ساتھ جو تشریح کرنی ہوتی ہے اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ تشریح کے لیے جو اہم احادیث ہیں ترجمہ اور تشریح کے لیے وہ دیکھ لیں یہ اہم احادیث ہیں ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا سلیبس کافی لیند تھی ہے آیات بھی بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ ترجمہ اور تشریح کے لیے جو اہم احادیث ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب ان کی بھی کافی تعداد ہے لیکن اس میں میں نے آپ کو صرف ٹویلو احادیث دی ہیں اور یہ دی موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ کچھ میں نے آپ کو دو تین لنک دے دی ہیں نیچے تاکہ آپ ان کے اوپر کلک کر کے آپ ان چیزوں کو بھی ریویو کر سکتے ہیں تو سٹورنٹ یہ اسلامیات الیکٹیو کا گیس پیپر تھا ٹویلو کلاس کا آپ اس کو آپ کے سامنے میں نے اچھی طرح سے ایکسپلین کر دی ہے آپ نے بس یہ ہے کہ اس کو پریپیر کرنا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ گیس پیپر اس میں سے تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ انشاءاللہ آپ کو چیزیں آئیں گی کیونکہ یہ کافی میں نے گورو خوز کے بعد مطلب ہی اگزیکلی بنایا ہے بقاعدہ ایک مطلب اس طرح کی سیچویشن کے اندر بیٹھ کے جس میں انتہائی باعثر کام ہوتا ہے انسان کا تو یہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یا پھر یہاں سے ویڈیو کے اندر سے سکرین شوٹ لے لیں